نحمد حبان صلی اللہ رسول حیل کریم اما بات فعوذ باللہ حبین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موطرم خاطر نظرات ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو خاطر نظرات انزائمز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انزائمز جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں جو ڈیفرنٹ پروسسز چل رہے ہوتے ہیں میٹابولک پروسس چل رہے ہوتے ہیں انزائمز وہاں پہ جا کے اس کو تیز کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایک عمل ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جانے کے لیے آپ کو انزائمز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ سٹیپ آسانی سے ہوں اور آپ کے جو اگر حازمے کا نظام ہے یا مختلف قسم کی چیزوں کو ایک دوسرے میں کیمیکلز کو کنورٹ کرتے ہوئے جس طرح کے پروٹینز کو امائنو ایسیڈز میں اور یا امائنو ایسیڈز کو سٹورج میں کنورٹ کرنے کے لیے پروٹینز بنانا پڑتا ہے ان کو سو ان چیزوں میں سارے سٹیپ جو ہیں ان میں انزائمز کا کردار ہوتا ہے اب آپ کے حازمے کے لیے مختلف قسم کے انزائمز صحیح ہوتے ہیں جن میں گیسٹرین پینکریاترین وغیرہ اور یہ ساری چیزیں پائی جاتے ہیں جو آپ کے پینکریاتک انزائمز ہیں آپ کا پینکریاز جو ہے وہ مختلف قسم کے انزائمز سیکریٹ کرتا ہے اور جب وہ آتے ہیں آپ کے فوڈ کے ساتھ ملتے ہیں آپ کے میدے سے اور آپ کے آنتوں میں تو وہاں پر جا کے ان پر عمل ہوتا ہے اور فوڈ پارٹیکل جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں امائنو ایسیڈز میں اور مختلف قسم کی چیزوں میں اور وہ جا کے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ آرگنز پر جا کے پہنچ جاتے ہیں سٹورج کے لیے یا انرجی کنزمشن کے لیے تو آپ کی انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ چل رہی ہوتے ہیں یعنی آپ کا انجن جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اب کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ مختلف قسم کے انزائمز کی کمی آ جاتی ہے اس طرح کے میں نے ذکر کیا پینکریٹین کا یا ایک اور انزائم ہے بروملین سو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی اگر آپ کی باڈی میں کمی آ جاتی ہے آپ کے حازمے کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب ایسی صورت میں پلیسل ویڈ انزائمز ایک ایسی کمبینیشن ہے جس میں پینکریٹین اور یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ میٹاکلوپرومائیڈ جو کہ ایک پرو مورٹیلیٹی ڈرگ ہے جو آپ کے مورٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے اور ٹریگر کرتا ہے جی آپ کے پینکریاس کو کہ وہاں سے ان انزائمز کی جو ہے تو ایکسکریشن ہو اور سکریشن ہو اور یہ آپ کی نظام انہزام کو جو ہے وہ بہتر بنا دے اسی طرح اس میں مختلف اور قسم کے انزائمز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے مسکلر ایکٹیوٹی کے لیے مسکلر کنٹریکشنز کے لیے اور آپ کے مسلز میں جو پروٹینز بریکڈاؤن ہو رہی ہیں اور جو پروٹینز کا ایک عمل جاری ہے کہ آپ کی مسکلر کنٹریکشنز ہو رہی ہیں سو ان کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں اب یہ انزائمز جب آپ کی باڈی میں ان کی کمی آ جاتی ہیں خدا نہ خواستہ آپ کی جیسے سٹریسفل کنڈیشن کا شکار ہو گیا جیسے برن پیشنٹ جو ہوتا ہے ان میں ان سب چیزوں کی کمی آ جاتی ہے ان کا پروٹین کا لاؤس جو ہوتا ہے ایک دم سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے سکن جل جاتی ہے اوزنگ ہو رہی ہے یہ پوری باڈی سے آپ کے جو مختلف قسم کے امائنو ایسٹس ہیں مختلف قسم کی نمکیات ہیں ان سب چیزوں کا اخراج باڈی سے ہو رہا ہے سو ایسی صورت میں ان کو پیننٹرل نیوٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے اور پیننٹرل نیوٹریشن میں جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں ان کو ایزی طریقے سے نیوٹرلائز کرنے کے لیے میٹابولائز کرنے کے لیے اور یوز کرنے کے لیے جو انزائمز چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو پلیسل ویڈ انزائمز میں ایزیلی اویلیول ہو جاتی ہیں سو آپ کے حازمے کا نظام بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ کو جو سب چیزیں مل رہی ہے پیننٹرل نیوٹریشن مل رہی ہے سینٹرل لائن کے ذریعے آپ کو مل رہی ہے تو اس کی جو یوٹریزیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور حازمہ بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح سکن کنڈیشن مختلف ایسی ہیں جن میں سینٹرل اوور جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح سرائسز وغیرہ میں یا اور مختلف ایزیمیٹس کنڈیشن میں یا اور سکلیروڈرما وغیرہ میں اس میں ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کا انزائمز جو ہیں انزائمز لیول آپ کا وہ خراب ہو جاتا ہے ایسی صورت میں بھی پلیسلویر انزائمز وہ بہترین کردار ادا کرتا ہے اب آتے ہیں خصوصاً ان لوگوں کی طرف جن کو پینکریہ ٹائٹس ہوتا ہے خصوصاً کرانک پینکریہ ٹائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں کہ ان کا پینکریہ ٹائٹس یعنی لبلبہ جو ہے بار بار انفلمیشن اور سوجن کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے اور انزائمز کی پروڈرکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حازمے کی عمل کی وجہ سے ان کے پینکریہ پر بار بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے اور ان کا پینکریہ جو ہے وہ بار بار خراب ہوتا ہے اور ان کو ریکرنٹ پینکریہ ٹائٹس ہوتا ہے یعنی بار بار ان کا لبلبہ جو ہے وہ سوج جاتا ہے سو ایسے لوگوں میں بھی جو ہے تپلیسلویر انزائمز کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سرجیکل پروسیجرز کرا لیتے ہیں سٹمک کی سرجری کرا لیتے ہیں یا ویپلز پروسیجر ایک ہوتا ہے جس میں سٹمک گال بلیڈر اور آپ کا پینکریہ یہ ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں ایک میجر سرجری ہوتی ہے سو اس کے بعد بھی اگر ان کو کئی خوراکیں دی جائے تو ان کے حازمے کا نظام جو ہے کیونکہ ان کے جو بنیادی طور پر جو انزائمز ہیں اور جو سبسٹریٹ ہیں وہ سارے ہی جو ہیں متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو مختلف قسم کے انزائمز باہر سے دینے پڑتے ہیں سو ان کے لیے بھی پلیسلویڈ انزائمز یہ ایک بہترین دبائی ہے اور اس کا استعمال اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہتر رہتے ہیں پھر آتے ہیں خواتین ازاد پلیسلویڈ انزائمز کا استعمال وہ لوگ جو پٹھوں کے کھچاؤ کا زیادہ شکار رہتے ہیں ان کے پٹھوں میں کھچاؤ زیادہ ہوتا ہے وہ تناؤ کا زیادہ شکار رہتے ہیں اگر وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں تو ایز ای مسل ریلیکشن بھی یہ کام کرتا ہے اور آپ کے پٹھے جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہتر رہتے ہیں اور خصوصا ہائی ڈوز میں پلیسلویڈ انزائمز کا استعمال اس صورت میں کرایا جاتا ہے جب پرولانگ لیبر ہو جائے ابسٹرکٹڈ لیبر ہو جائے اور جو بچے کی ڈیلیوری کا جو عمل ہے وہ لینٹی ہو جائے اور خطرہ یہ محسوس ہونے لگے کہ بچہ جو ہے خدا نہ خاصتہ لیبر کے دوران اس کی ڈیت نہ ہو جائے تو پلیسلویڈ انزائمز اس صورت میں بھی آپ کے لیبر کو شاک کرنے کے لیے اور لیبر کنٹریکشنز کو بڑھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے دنیا میں اور یہ ایک انتہائی افیکٹیف طریقے سے استعمال ہونے والی ڈرگ ہے خواتین وزرات اس میں کوئی ایس سچ چیز نہیں ہے جو کہ مختلف قسم چیزوں میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہو لیکن پھر بھی کچھ دوائیاں اس طرح میٹاکلوپرومائیڈ کا اس میں استعمال ہوتا ہے تو میٹاکلوپرومائیڈ جو ہے اس کے ساتھ ایکسٹر پائرامیڈل سائیڈ افیکٹس آ سکتے ہیں یعنی آپ کو آپ کی باڈی جو ہے وہ مختلف قسم کے پوسچرز اس میں آ جاتے ہیں زبان باہر آ سکتی ہے آپ کو اپنا گلہ اس میں تنگی محسوس ہو سکتی ہے آپ کی آنکھیں اوپر رول ہو سکتی ہیں سو یہ کنڈیشن ہیں جو ہم ایکسٹر پائرامیڈل افیکٹس بولتے ہیں یہ اس کے ساتھ کامنلی پائے جاتے ہیں اس کے اور سائیڈ افیکٹس میں کچھ لوگوں کے لیے سیڈیشن یعنی ہنودگی کا عمل جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں اس کے ساتھ جیسی مصد ریلیکس ہوتے ہیں ان کا جو بلٹ پریشر ہے وہ کم ہو سکتا ہے سو یہ اس کے کامنلی سائیڈ افیکٹس ہے جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے تقریباً چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے عمر کے لوگ ہیں یہ سب ان کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن سات سال سے کم عمر کے بچوں میں اس کا استعمال جو ہے صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ہونا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کا استعمال سات سال سے کم عمر کے بچوں میں نہیں کرانا چاہیے جو سات سال سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں اگر حازمے کی پرابلمز ہوتی ہیں ان میں اگر بلوٹنگ کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کا اگر انڈائجسٹڈ فود نکلتا ہے پکھانے کے ذریعے اور وہ سمجھتے ہیں کیونکہ حازمے کا عمل بہتر نہیں ہے تو وہ پلے سیلوید انزائمز کا استعمال کر سکتے ہیں خواتین وزارت امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور اگر یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے تو یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچا ہی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ